موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ بسکٹ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بسکٹ میں بناؤں گی سوجی اور میدے کے ساتھ جو کہ بہت ہی مزے کے اور ہستہ بن کر تیار ہوں گے تو چلیں بنانا شروع کرتی ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایک بول لے لیا ہے اور اس کے اندر میں شامل کروں گی تقریباً 5 ٹیبل سپون بر کے چینی اور یہ میں نے چینی کو گرینڈ کر لیا تھا اور تقریباً 5 ٹیبل سپون 1, 2 3 4 5 یہ میں نے 5 ٹیبل سپون شامل کی ہیں اور اگر کپ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ پورے ہاک کپ پہ اور میں کپ کا بھی بتا دیتی ہوں آپ کو یہ کپ پہ جو نورمل ہر گرمے سمال ہوتا ہے چائے کے لیے تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ میں نے ہاک کپ لی ہے چینی تو اگر میں نے اسکندر چینی 5 ٹیبل سپون شامل کی ہے تو اسکندر میں گی بھی 5 ٹیبل سپون شامل کروں گی تو میں اسکندر شامل کر دیتی ہوں یہاں پر گی اور گی کو میں نے تھوڑا سا ملٹ کر لیا ہے یہ بھی میں لوں گی 5 ٹیبل سپون تو ٹوٹرل اسکندر میں نے گی شامل کر دیا ہے 5 ٹیبل سپون یعنی چینی بھی میں نے 5 ٹیبل سپون شامل کی ہے اور گی بھی میں نے ملٹ کر کے 5 ٹیبل سپون شامل کر دیا ہے اور اگر آپ اسی لحاظ سے سارے چیزیں سہی کر ڈال رہیں گے تو آپ کی بیکنگ کبھی بھی خراب نہیں بنے گی اور اب میں اسکوچھتنا سے مکس کر لوں گی تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے میں اسکوچھتنا سے کروں گی اور چینی میں نے خود گر میں خود ہی گرینڈ کر لی تھی اور کوشش کریں کہ چینی سکندر بلکل گرینڈ کر کے شامل کریں تو آپ کی ریسپی انشاءاللہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی چلیں جی یہ دونوں چیزیں چیزیں سے ہو چکی ہیں مکس اور میں آپ کو اگر دکھاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے اور اب اسکو میں کروں گی ایک سائٹ پر یہاں پر میں اپنا دوسرا بول رکھوں گی اور اس بول کے اندر میں یہاں پر ایک چھاننا رکھ لوں گی اور اس کے اندر میں شامل کروں گی یہ ایک کپ میدہ یہ جو نورمل چائے کا ایک کپ ہے اس کے لحاظ سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ ایک کپ میں نے برکس میں میدہ شامل کر دیا ہے ایک کپ میں نے میدہ شامل کیا ہے اور اب اسکندر جائے گی 3 ٹی بل سپون سو جی تو یہ دیکھیں 1 2 یہ دیکھیں 3 ٹی بل سپون برکے میں نے سو جی شامل کر دیئے 1 ٹی بل سپون برکے بیکنگ پاؤنڈ اور یہ بیکنگ سوڈا نہیں ہے بیکنگ پاؤنڈ ہے ٹھیک ہے اور اب میں اسکندر شامل کر دیتی ہوں الائچی پاؤنڈ یہ میں تقریباً شامل کروں گی اس میں 1 ٹی سپون sorry 1 ٹی بل سپون ہے ٹھیک ہے یہ میں نے شامل کر دیا ہے بیچ میں اور اب اس کو میں اچھی طرح سے چھان لوں گی تاکہ کوئی لنس وغیرہ بیچ میں نہ رہیں اس کے تو یہاں پر میں نے اس کو چھان لیا ہے اچھی طرح سے اور ہمیں کیا کروں گی جو ہم نے بیٹر تھیار کیا تھا چینی اور گئی کا اس کے اندر میں آپ کو ایک چیز دکھانا بول گئی ہوں وانیڈا ایسنس یہ شامل کروں گی بیچ میں اور اس کو بھی میں تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں اچھی طرح سے تو چلیں گی اس کو میں نے کر دیا ہے اچھی طرح سے مکس اور اور اب میں اس کو شامل کر دوں گی یہ جو میں نے تیار کر دیا تھا اپنا میڈا سوجی بیسن ہلاچی پاورڈر اور بیکنگ سوڑا اور اس کو بچی طرح سے کروں گی مکس اور جسا ہم آٹے کی ڈو تیار کرتے ہیں بلکل ویسے ہی اس کو بھی گون لیں گے پہلے ہم اس کو ویسے ہی مکس کریں گے تاکہ یہ اچھ طرح سے مکس ہو جائے اور اگر ہمیں لگا کہ ہمیں اس میں تھوڑا سا ٹھیک کرنا ہے اور اگر یہ سخت ہے جیسے تو اس میں میں تھوڑا سا پانی شامل کر لوں گی چاہے تو دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں آپ لیکن روم ٹمپریچر پر ہونا چاہیے ہمارا دودھ میں اس کو اچھ طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھ طرح سے گھن دیتی اب باقی کا سارا کام میں نے ہاتھ سے کرنا ہے اچھ طرح سے اس کو گھن دینا ہے میرے حیال میں تو مجھے اس میں دودھ یا پانی ڈالنے کے ضرور نہیں پڑی لیکن ہو سکتا ہے میں بھی کیاپ لو کو ڈالنے کے ضرور پڑے اور یہاں پر یہ تیار ہو چکی ہے ہماری ڈو اور اس کو میں رکھ دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس میٹ کے لیے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے تو یہاں پر میں نے کیا کیا ہے کہ ایک یہ دیچ کا لے لیا ہے بیڑی سائز کا اور اسکندر یہاں پر میں نے اس طرح سے نمک بچھا دیا ہے ٹھیک ہے اور اب اسکندر میں رکھوں گی ایک یہاں پر بیکنگ سٹینڈ ٹھیک ہے اور اوپر سے میں اس کو کر دوں گی ذرا کور ٹھیک ہے اور اس کو میں پری ہیٹ کروں گی تقریباً پندرہ منٹ کے لیے جب یہ پری ہیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے تو چلیں جب تک ہمارا دیچ کا پری ہیٹ ہو رہا ہے تو جب تک یہاں پر میں بسکٹ تیار کر لیتی ہوں اور آپ کو جس طرح کے بھی شیف پسند ہو آپ اس طرح سے یہ بسکٹ تیار کر سکتے ہیں اور اس حیثائی میں سارے گول بسکٹ تیار کروں گی اور بلکل سینٹر سے فنگر سے میں پریس کروں گی اور ساتھ ہی میں نے پستا اور بادام چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں کٹنگ کر لیے ہیں وہ اس طرح میں بیچ میں اس کے رکھ دوں گی اور یہاں پر میں نے بیکنگ ٹرے کو ہلکا سا آئل لگا کر گریس کر لیا تھا اور اب اس حیثائی میں سارے بسکٹ تیار کر کے بیکنگ ٹرے کے اندر رکھ دوں گی تو یہاں پر میں نے سارے بسکٹ بیکنگ ٹرے کے اندر رکھ لیے ہیں اور بسکٹ پر پستا اور بادام جو میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں کٹنگ کر لیا ہے یہ شامل کر دیئے ہیں اور اوپر سے میں ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے پریس کر لوں گی اور دیچ کا ہمارا اچھی طرح سے پری ہیٹ ہو چکا ہے تو چلیں اب اس کو میں دیچ کے اندر رکھتی ہوں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے کافی گیپ رکھا ہے کیونکہ ابھی یہ چھوٹے سائز کے ہیں اور بیک ہونے کے بعد یہ بڑے سائز کے ہو جائیں گے اس لیے اس کے اندر تھوڑا سا گیپ رکھنا ضروری ہے اور بہت ہی اختیار کے ساتھ میں اس کے اندر ڈالوں گی کیونکہ یہ بہت ہی گرم ہے اور اوپر سے میں کور کر دوں گی تقریباً اس کو پچیس منٹ کے لیے اس کو بیک کروں گی اور اس کے پر جو ہول ہے اس کو بھی میں کسی کاغذ سے اچھی طرح سے بند کر دیتی ہوں تو چلیں جی اس کو میں تقریباً پچیس منٹ کے لیے بیک کروں گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر بسکٹ کو بیک کرتے ہیں مجھے تقریباً تیس منٹ لگ گئے ہیں تو اب ان کو میں بہت اختیار کے ساتھ باہر نکال لیتی ہوں تو یہاں پر بسکٹ اچھی طرح سے میں نے ٹھنڈے کر لیے ہیں اور اب ان کی فائنل لک دکھاتی ہوں آپ کو بیک سیٹ سے دیکھیں یہ بہت زبردست اور ہستہ بن کر تیار ہوئے ہیں اور میں توڑ کے دکھاتی ہوں آپ کو تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے سوجی اور میدے کی بسکٹ بن کر تیار ہیں اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں میری یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت سا رہیار رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی